ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرماتے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور نماز قائم کرو اور زکاة فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کوئیہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس شخص نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دھیاتی لوگ رکھی کرتے کرتے کانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے یاد رکھو قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی پھر وہ شخص پیٹ پھیر کر جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم لوگوں کو دین کی تعلیم دینے آئے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو جو جبرائیل علیہ السلام کے سامنے بیان کی گئیں تھیں دین ہی قرار دیا کتاب صحی بخاری حدیث نمبر پچاس اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دی اسلامی پاتھوے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ ہم سب کا حامیوں ناصر ہو